موسیقی آپ گوگل ایڈسل میں اپنے ویسٹن یونین یا پھر بینک اکاؤنٹ کی انفرمیشن کیسے ڈال سکتے ہیں جس سے جب آپ کے ہنڈر ڈالر ہو یا ہنڈر ڈالر سے پلس ہوں تو آپ ویسٹن یونین جا کے پیسے نکلوا سکتے ہیں یا پھر بینک کے اکاؤنٹ میں ڈریکٹ آپ کے پیسے چلے جائیں گے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسی بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چین ہمارے چین کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی اور میں آپ کو بتاتا جالوں کہ ایک میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے گوگل ایڈسل کے اکاؤنٹ کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی یا پھر اگر آپ کو ضرورت ہے یعنی کہ ویڈاڈ پین ایڈسل ویریفائی کرنے کی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ ویڈاڈ پین ایڈسل کو کیسے ویریفائی کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایڈسل اکاؤنٹ میں اوپن کر لیتا ہوں جیسی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ میں نے ایک میرا ایڈسل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے تو یہاں پر آپ نے رائٹ پر یعنی کہ لیفٹ پر یہ پر پیمٹ پر کلک کرنا ہے پیمٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے اس طرح اپشن آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ویسے میں نے آرریڈی ویسٹر یونیر ایڈ کیا ہوا ہے باقی یہاں پر آپ نے آجانا ہے مینج پیمٹ میں ٹھیک ہے تو ویسے اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں میں آپ کو یہی رکومنڈ کروں گا کہ ویسٹر یونیر بہت ہی اچھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کے آپ کے ایرسل میں آپ کا نیم ہی ہے اور پھر آپ نے کس کی ادر یعنی کہ پرسن کے نیم کی خیال پر سے ایجرسن خیال پیا ہے اگر آپ سے ایڈی کاٹ پر زور ہوگی آپ پیسے آیا مگیں گے ویسٹر یونیر بہت کارکستان میں پہتا ہے اور پھر ایڈی کاٹ پر زورت میں 째� آپ کو پیسے مل جائیں گے اگر نیم آپ کا چینج ہوا تو آپ وہ ویسے یونین آلے آپ کو پیسے نہیں دیں گے تو اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس کے لیے آپ بینک اکاؤنٹ یوز کریں تو بینک اکاؤنٹ میں بے شک نیم کوئی بھی ہو تو آپ کو ڈریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے مل جائیں گے تو یہاں پر میں نے ویسے ویسے یونین ایڈ کیا ہوا ہے تو جب آپ فرس ٹائم آئیں گے تو اس طرح کا اپشن آئے گا آپ کے پاس تو یہاں پر آپ نے ایک بار کلک کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں بینک اکاؤنٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو چلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے یونین کیسے ایڈ کرتے ہیں ویسے یونین کا ایزی ہے کچھ زیادہ مشکل نہیں ویسے یونین میں جسٹ آپ نے اپنا فرسٹ نیم یہاں پر میں ایڈیٹ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں ویسے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایزی لی ہے یہ ہر کوئی بندہ کر لیتا ہے باقی مین جو مشکل عام ہوتا ہے وہ بینک کا ہوتا ہے بینک میں بہت زیادہ پھڑا پڑتا ہے یعنی کہ بینک میں اگر تھوڑا بھی یعنی کہ آپ کا ایڈریس یا آئی بیان نمبر گلت ہوا تو آپ کا پیمنٹ کئی اور جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ویسٹ یونین سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا فرسٹ نیم اور سیکل نیم آئے گا اس کے بعد یہاں پر آئی ہے گریگ پر کلک کر کے اپریڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کا کام ڈن ہو جائے گا ٹھیک ہے پڑت میں اسے کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے تو ویڈرہ کرنا ہے جی بینک کے ذریعے اور اب میں آپ کو بینک کا بتانے لگا ہوں تو یہاں پر اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو میرا ویسٹ یونین آرڈی آئیڈ اگر آپ فرسٹ آم آئیں گے تو ویسٹ یونین کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے باقی ہم نے بینک کرنا ہے تو یہاں پر فرسٹ اپشن پر میں کلک کرتا ہوں تو جیسے میں فرسٹ اپشن پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ کچھ اپشن آ جائیں گے یعنی کہ نمبر وان پر تو یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یعنی کہ بینک والیاں جو ان کا ریکارڈ ہے اس کا ریکارڈ میں جو نیم آپ کا لکھا ہوا ہے جیسا میرا نام ہے محمد عاطف ملک تو میرے اگر بینک اکاؤنٹ کا نام محمد عاطف ملک ہے تو یہاں پر میں اپنا وہی نیم لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میرا بینک کونس ہے بینک پاکستان میں علہ حبیب بینک ٹھیک ہے نیشنل بینک میزان بینک اور بھی بہت زیادہ بینک ہے اسی طرح ہر مولے کے ہر گنٹری کا ڈرفرنٹ بینک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے اپنے بینک کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر سویپ کورڈ کا آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہاں پر سویپ کورڈ اور آئی بی آئی نمبر یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں تو آئی بی آئی نمبر ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کوپی ملی ہوتی ہے بینک اکاؤنٹ کی طرف سے ملی ہے یعنی پاکستان میں تو آپ کی پر بڑی ملی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے آئی بی آئی نمبر اگر سعودی عرب میں کیونکہ یہ سعودی عرب کا آئچ سند ہے تو سعودی عرب والوں کو ہوری ملے ایک ان کا آئیڈ کاڈ یہاں کے اے ٹی ایم告 ملتا ہے ٹھیک ہے تو اے ٹی ایمwe میں بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پر آئی بی آئی نمبر ٹھیک ہے کاپی پر بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ آئی بی آئی نمبر نہ ملے اس وی کوڈ نہ ملے تو یہ اپنے اپنے بینک والوں کے ساتھ کونٹیکٹ کر لینا ہے تو انہوں نے آپ کو بالکل ٹھیک دینا یہ نہ ہو کہ آپ اگر ایک بھی یعنی کہ یہ لفظ غلط ہوا نا ایک بھی حصہ جیسے کہ یہاں پر اس طرح کچھ بھی غلط ہوا تھوڑا سوا بھی تو آپ کا سمجھیں کہ پیمٹ پر کہیں دوسری جگہ جا سکتی ہے یا پھر آپ کی پی مرڈر ڈرا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے بینک اکاؤنٹ سے ایک بار بینک والوں سے لازمی کونٹیکٹ کر دینا ہے کہ یہاں پر سویپ کورڈ کیا ہے میرا اور آئی بی آئی نمبر کیا ہے ویسی جو یہ سویپ ٹی کورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ یہاں پر کوپی کریں ٹھیک ہے یہاں پر میں آ جاتا ہوں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اپنے بینک کا نام ہم لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں فرسٹ پر لکھ دیتا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھ دیا جی نیشنل بینک آف پاکستان سویٹ کورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد میں انٹر کر دیتا ہوں یہ تو آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا لیکن آئی بی آئی نمبر جو ہے وہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا گوگل پر اور یہاں پر یہ ڈیفرنٹ علاقے کے ڈیفرنٹ سویٹ کورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے آ کر جو بھی آپ کا بینک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ سے تحصیل پوچھیں گے یعنی کہ ڈسٹرک وغیرہ پوچھیں گے کہ کون سے لاکھی کا بینک ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ نیشنل بینک پاکستان کے کئی لیدہ شہروں میں یہ بنا ہوئے ٹھیک ہے ہر شہر کا لیدہ سویٹ کورڈ ہوتا ہے تو یہ ویسے اگر آپ بینک والوں سے پوچھیں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ویسے گوگل پر اگر آپ سرچی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا ٹائم لیکس آتا ہے میں تو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ بینک والوں سے پوچھ لیں وہ آپ کو بالکل صحیح صحیح بتا دیں گے سویٹ کورڈ اور آئی بیئے نمبر تو یہاں پر اب میں اپنا ڈیٹیل وغیرہ فیل کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکس ٹریک سٹرپ کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پر فرسٹ پر میں اپنا نیم لکھ دوں گا جو بھی بینک میں اکاؤنٹ میں نیم بناء ٹھیک ہے جو بینک آکاؤنٹ کا نیم ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد بینک کا نیم جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد جو سویٹ کورڈ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بینک سے لیں یہاں پر میں نے انویلیٹ یعنے کے گلت نیم لکھے ہوئے تھے کیونکہ میں یہاں پر آپ کو لائف شو نہیں نہیں کر سکتا ہے یہ میں خود ہی چینج کر لوں گا یہاں پر آپ نے سوئی کورڈ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آئی بیئی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اگر باقی اپنے کوئی چینج نہیں کرنا سو والا جو ہے وہ اپشن اپشنی ہے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے جیسے سیٹ ایس پرائیمری پرائیمری یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹ ایس پرائیمری میتھل لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ ویسٹر یونین کریں گے تو پھر بھی آپ کو ۱ فیلم لازمی سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیو کر دینا ہے تو آپ کا اڈریس جو ہے یہ بینک کا سیو ہو جائے گا جب آپ کے ہنڈرڈ ڈالر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پیمر آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے گی ویسے جو ویسٹر یونین ہوتا ہے ویسٹر یونین میں آپ بائیس طریقہ جا کر پیسے بڑھرا کر سکتے ہیں لیکن بینک میں تین سے چار دن یا پانچ دن ایکسٹرہ لگ سکتے ہیں تو اس کی اپنے ٹینشن نہیں لینی تھی باقی یہ اتنا تھوڑا سا یہ کام کرنا ہے تو آپ کو پیمر آپ کے مل جائے گی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ویسٹر یونین والا تو ایسی ہے اگر آپ ویسٹر یونین یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ تو آج کی یہ ویڈیو اتنی تھا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینلوں گروہ کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکنوں پر کلک کریں اور بھی آگ پا کر میں ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھی گا پاکستان انڈیا پر دنیا زندہ باد